میکسکو سے آنے والی راکیل ٹریو ریو بیو ایک ایسا کام کرتی ہیں جو شاید ہی کوئی امریکی کرنا چاہے کیکڑوں کے گوشت کی صفائی میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ میکسکو میں کام اور پیسہ نہیں ہے میری ایک بیٹی ہے جس کی میں اکیلی کفالت کرتی ہوں راکیل جی ڈی و ہال انسنز میں کام کرتی ہیں جو امریکی ریاست میڈ لینڈ میں سمندری خراف مہیا کرنے والی ایک بڑی کمپنی ہے راکیل جہاں امریکی حکومت کی مقرر کردہ کم از کم اوجت سوہ سات ڈالر فی گھنٹے پر دن میں آٹھ گھنٹے اور ہفتے کے پانچ سے چھ دن کام کرتی ہیں لیکن ان کے کام کی نویت ایسی ہے کہ اگر وہ تیز کام کریں تو ہاتھ کٹنے کا خدشہ ہے میرا کام مشکل نہیں ہے لیکن اپنے خاندان سے دور رہنا مشکل ہے جی ڈی و ہال انسنز کے مالک برائن ہال امریکی شہریوں کو بھی نوکلی دیتے رہے ہیں لیکن اب نہیں ان کا کہنا ہے کہ آرزی اور مشکل کام امریکیوں کو پسند نہیں اس لیے وہ اپنے میکسیکن ورکرز کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ہم انہیں تمام سہولیات سے آراستہ رہائش اور آنے جانے کے لیے ٹرانسپٹیشن کی سہولت پراہم کرتے ہیں ہمارا نوے فیصد کام کھیکڑوں کے گوشت کی صفائی ہے اور ان ورکرز کے بغیر ہم اور یہاں کی دوسری کمپنیاں بند ہو سکتی ہیں راکیل اور ان کے ساتھیوں نے یہ گھر کمپنی کے مالک سے قرائے پر لیا ہے وہ یہاں آٹھ سے نو مہینے تک کام کریں گی میکسیکو میں میں دو ہفتے میں تقریباً ایک سو دس ٹالر کماتی تھی اتنی رقم میں یہاں تین دن میں کما لیتی ہوں لیکن ایک حالیہ ریپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس شعبے میں کام کرنے والے افراد کا استحصال ہو رہا ہے واشنٹن کی امریکن یونیورسٹی کے کالیج آف لا اینڈ مائگرنٹ رائٹس کی سرپورٹ میں کیکڑوں کے گوشت کی صفائی کے شعبے میں کام کرنے والے چالیس افراد کا انٹرویو کیا گیا ایک خاتون علیسہ مارٹنز نے ایک انٹرویو میں کہا جب ہم اس ملک کے بارے میں نہیں جانتے تھے تو ہمیں ہر چیز خوبصورت لگتی تھی لیکن یہاں آکر اس کی حقیقت کا علم ہوا جو بالکل مختلف ہے ان کا کہنا تھا کہ انہیں چوہوں سے بھرے ایک گھر میں رکھا گیا اور کام بھی پورا نہیں دیا گیا جب ہم کوئی اور کام کرنا چاہتے تھے تو ہمارے مالک نے کہا کہ اس نے ہمارے لیے ایک ہزار ڈالر دیئے ہیں اس لیے ہمیں صرف اس کیلئے کام کرنا ہوگا اور اگر ہم کئی اور گئے تو ہماری شکایت امیگریشن والوں کو کر دے گا اور ہم کبھی امریکہ واپس نہیں آسکیں گے جی ڈی و این سنس کے برائن ہال ان الزامات پر برہم ہیں جس نے بھی اپنے ملازمین سے اس طرح کا سلوک کیا انہیں اس ویزا پروگرام سے نکال دینا چاہیے یہ ہم جیسے لوگوں کو بھی برا بنا دیتا ہے جبکہ اسی علاقے کی ایک اور کمپنی کے ڈائریکٹر بھی ان الزامات کو رد کرتے ہیں یہ رپورٹ کسی بھی طریقے سے ہمارے موجودہ میار اور حالات کو نہیں بیان کرتی اس رپورٹ کے مصنف جے ایش راتھور جو امریکن یونیورسٹی میں لا پڑھاتے ہیں کہ کہنا تھا کہ اس رپورٹ کا مقصد میکسیکو سے بھرتیوں کے ویزا پروگرام کی اصلاح کرنا ہے نہ کہ اسے ختم کر دینا خواتین نے ہمیں بتایا کہ یہ پروگرام ان کے ذریعہ مواش کے لیے اہم ہے بچاتی ہیں کہ انہیں اس پروگرام کے تحت جائز عجرت اور مالک بدلنے جیسے حقوق حاصل ہوں اور راکیل بھی یہی چاہتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے خاندان کی کفالت اور بیٹی کے بہتر مستقبل کے لیے امریکہ میں کیکڑوں کے گوشت کی صفائی کرتی رہیں گی روزین سکربلز کے ساتھ ساکیب الاسلام اردو ویو اے